ہائے گائز ویلکم بیک ویڈا نیو ویڈیو میرا نام ہے بلاول اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ریالیٹی آف کیمنگ جب سے ڈریم ٹریکر 2024 کا نیو ٹریلر آیا ہے ہر جگہ پر صرف ایک ہی قویشن کیا جا رہا ہے کہ ڈریم ٹریکر 2024 افیشلی کب ریلیس کیا جائے گا تو اس کے ریلیٹڈ آپ کو یوٹیوب پر بہت زیادہ ویڈیوز مل جائیں گی کچھ لوگ اپنی طرف سے بول رہے ہیں اور کچھ پرڈکشن کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو افیشل بتانے والا ہوں گوگل کے کورڈنگ کے یہ گیم کب لانچ ہونے والا ہے تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تو لیسٹ آر دی ویڈیو فرسٹ او فول اگر آپ نے گوگل پلے سٹور پر اگ کوئی گیم لانچ کرنا ہے تو آپ کے پاس تھری سٹیپ ہوتے ہیں فرسٹ ٹیسٹنگ کا دوسرا بیٹا ورجن کا اور تیسرا گیم کو لانچ کرنے کا دیکھا جائے تو دریم کرکٹ 2024 نے اپنے دو سٹیپ کمپلیٹ کر لی ہیں فرسٹ جو سٹیپ تھا وہ ہے ٹیسٹنگ کا کچھ یوزر کو یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے دیا گیا تھا سیکنڈ جو ہے بیٹا ورجن کا اور بیٹا ورجن کی ریجسٹریشن سٹارٹ ہو گئی ہے اور تھرڈ ان کے پاس ٹائم ہے نبیز دیز کا یعنی نائنٹیز دیز کا یہ ہر گیم کے لیے رول ہے نہ کہ دریم کرکٹ 2024 کے لیے بلکہ جتنے بھی پلی سٹور پر اگر آپ نے کوئی گیم لانچ کرنی ہے تو آپ کو بیٹا ورجن کے بعد نائنٹین ڈیز کا ٹائم دیا جاتا ہے ان نائنٹین ڈیز میں آپ نے گیم کو افیشلی لانچ کرنا ہوتا ہے اگر آپ گیم کو لانچ نہیں کریں گے تو اس کو گیم کو پلی سٹور سے ہٹا دیا جائے گا یہ میں خود کے اکورڈنگ نہیں بول رہا ہے یہ میں گوگل پلی سٹور کے اکورڈنگ بھی بات کر رہا ہوں اب دیکھا جائے تو دریم کرکٹ 2024 نے اپنے دو سٹیپ کمپلیٹ کر لیے ہیں یعنی کہ فرسٹ ٹیسٹنگ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے سیکنڈ اس گیم کے ہمیں ٹریلرز دکھائے گئے اور پیٹا ورجن کی ریجسٹریشن بھی سٹارٹ ہو گئی ہے اور اب ثرد سٹیپ ہے اس گیم کو لانچ کرنے کا تو اس گیم کو پہلے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے مطلب آپ 90 دیز کے اندر کبھی بھی اس گیم کو لانچ کر سکتے ہیں مطلب آپ کی اگر ساری بکس فکس ہو چکے ہیں گیم کی ٹیسٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ کا گیم بلکل اوکے ہو چکا ہے تو آپ 90 دیز سے پہلے بھی اس گیم کو پلی سٹور پر لانچ کر سکتے ہیں لیکن آپ 90 دیز سے اوپر نہیں کر سکتے اگر آپ 90 دیز سے اوپر کریں گے تو آپ کی گیم پلی سٹور سے ہٹا دی جائے گی یہ بہت ہی سٹرک رول ہے گگل پلی سٹور کا اور سپورٹفائی کمپنی کو بھی باتا ہے کہ ہمیں یہ 90 دیز کے اندر لانچ کرنا ہے اس وجہ سے ہی انہوں نے اپنی بیٹا ورجن کی جو ریجیسٹریشن ہے وہ سٹارٹ کر دی ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہمارا گیم بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور صرف اور صرف گیم کو اپٹومائز کرنا یا بگ فکس کرنا ہی رہ گئے ہیں اس وجہ سے ہی اس گیم کی ریجیسٹریشن سٹارٹ ہوئی ہے اور اگر کوئی ایسا بندہ یوٹیوپر آپ کو یہ بول رہا ہے کہ گیم 2 ویک کے اندر آنے والا ہے 3 ویک کے اندر آنے والا ہے تو وہ بلکل فیک نیوز ہے جو آپ کو افیشل گگل کے اکورنگ میں نے نیوز دے دی ہے وہی ریالیٹی ہے یہ گیم 90 دیز کے اندر ٹریم 11 کو لانچ کرنا ہی بڑے گا تو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کر ضرور بتانا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت کیا رکھیں خوش رہیں بائی بائی